ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے جی کے کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام یو پی ایس آئی کے لیے بہت امپوٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹر اور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنز ہی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی اپ ڈسکرپسن میں ڈیلی گرام چینلے کا لنکھ دیا ہوئے وہاں سے آپ پرابت کر سکتے ہیں پہلا کوسنز برشتہ چر نیوڑ ادینیم کے انترکت بسے اس نیا ادیسوں کی نیوکتی کا ادھیکار دارہ تین کے انوسر کس کو ہے تو یہ کیندر سرکار اور راج سرکار دونوں کو ہی ہے تو یہاں پر تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہوگا بھارتی ایڈن سہیتہ کی دارہ 411 میں کس اپرات کا اعلیق کیا گیا ہے تو کس اپرات کا اعلیق کیا گیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا چرائی ہوئی سمپتی کو بیوانی سے پرابت کرنا یا رکھنا تیسرا آپسنز کریکٹ بھارتی ایڈن سہیتہ کی کس دارہ میں چھل کو پریواسط کیا گیا ہے تو چھل کو کس دارہ میں پریواسط کیا گیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا دارہ 415 میں دوسرا آپسنز کریکٹ انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی ادینیم 1989 کس کے ادھیکاروں کی رکشہ کرتا ہے تو صحیح آنسو رو جائے گا آپ کا انسوچت اور انسوچت جن جاتی کے ویکتیوں کی تیسرا اپسنس کریکٹ موٹر ایان ادینیم 1988 میں کل کتنی دارہوں کی سنگیہ ہے تو صحیح آنسو رو جائے گا آپ کا دارہ 217 دوسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ سوچنا کا ادھیکار ادینیم 2005 کی کس دارہ میں راج سوچنا آئے ہو کہ گٹن کا پرابدان ہے تو صحیح آنسو رو جائے گا آپ کا دارہ 15 میں دوسرا اپسنس جو ہے وہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس ہے آپ کے سامنے نم لکت میں سے باہر تیٹنٹ سہیتہ 1860 کس پرکار کی بدی ہے تو یہ ایک مولک بدی ہے پہلا ہی اپسنس کریکٹ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میں اپنے چینل پر آپ کو لگاتار پریکٹس کرواتا ہوں اور آپ کوئی بھی ایکزام کی تیاری کر لو جب تک آپ اس ایکزام سے سمدد کم سے کم 20 سے 25 30 40 سیٹ جو ہے وہ نہیں لگا لیتے ہو تب تک آپ لوگ کی جو پریکٹس ہے یا جو بھی آپ کی تیاری ہے وہ آپ پتہ ہی نہیں لگا پاؤ گے کہ ایکچول میں آپ کی اس ایکزام کے لیے کتنی تیاری ہو چکی ہے تو ایسے میں میں آپ لوگ کے لیے UPSI کے لیے ایک بہترین پریکٹس بک لے کر کے آیا ہوں کونسی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ لگوگ UPSI کی ہر ویڈیو میں پوچھتے رہتے ہو کہ سر سیلیکشن کیسے ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیلیکشن لینے کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پریکٹس اور پریکٹس بھی ایسی جو آپ کی سلیورز کی انوصار ہو یعنی کی پریکٹس ایڈ آپ کو ایسے ملیا ہے کہ سلیورز کی اکورڈنگ آپ کو ساری چیز اس پریکٹس ایڈ میں دی ہو تب ہی جا کے جو ہے وہ آپ سیلیکشن کے کبھی کر ہی پہنچ پاتے ہو اب دیکھو چکسو پبلیکیشن آپ لوگ کے لیے ایسی ہی بک لے کر کے آئی ہے UPSI کے لیے جس میں آپ لوگ کے لیے دس پریکٹس سیٹ دے ہوئے ہیں اچھا آپ کو پتا کیسے چلے گا یہ جو آپ کے پریکٹس سیٹ ہے جو لارچ تیئر کے یعنی کی پریویرز تیئر کے کوشنس پیپر اپر آدھا رہت ہے تو اس کے لیے انہوں نے پریویرز تیئر کے دو سال پیپر بھی آپ لوگ کے لیے اس بک میں سمایت کر دیئے کہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ ایکچول میں ایکزام جو ہے وہ آپ کا کیسا آتا ہے اور اسی اکورڈنگ آپ اپنی پریکٹس کر پاؤ تو پریکٹس بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اور یہ بک جو ہے وہ UPSI کے لیے بہت اچھے طریقے سے تیار کی گئی ہے کیسے بتا دیتا ہوں جیسے آپ نے دیکھئے آپ نے کوئی بھی سیٹ پیپر لگایا یہ آپ کے سامنے ہے 2017 والا سیٹ پیپر ٹھیک ہے اس سیٹ پیپر کو آپ نے پورا لگا لیا ٹھیک ہے اب ایسا تو ہے نہیں ہے کہ آپ پورا سیٹ پیپر لگا لوگے بہت اچھے سے 160 میں سے پورے 160 کوسٹنز کر لوگی اب کچھ کوسٹنز میں آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ڈاؤٹ کیسے سولپ کروگے سر دیکھو ان لوگوں نے اتر جو ہے وہ ویاکیا سائد دی ہوئے ہیں اور سیٹ پیپر میں آپ سے بولوں گا کہ کوئی بھی سیٹ پیپر آپ پرچیس کرو یہ جرور دیکھنا کہ اس میں جو آنسر کی دی ہوئی ہے وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی ہے اس بک میں تو دی ہوئی ہے جو چکسو پبلیکیشن کی ہے آپ لوگ کے لیے اچھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں آگے آپ کی اکچھا ہے خریدنا ہوں خریدو نہیں خریدنا ہوں مت خریدو ڈسکرپسن میں لنک ہے لیکن آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ہے اس لیے میں آپ لوگ کو بتا دے بتا دا رہتا ہوں بیچ بیچ میں بکس کے بارے میں کہ ابھی آپ کے پاس سمیہ ہے پریکٹس کرتے رہو ٹھیک ہے ڈسکرپسن میں لنک ہے ایک بار جرور اسے چیک آؤٹ کر لیجئے گا نیچٹ کوسنز لوگ سیوک کی پریباسہ بارتے ڈن سہیتہ کے کس دہرہ میں دی گئی ہے تو یہ دہرہ اکیس میں دی گئی ہے دوسرا ہی آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا بارتے ڈن سہیتہ پروت ہوئی تھی کب تو یہ چھے اکٹوبر اٹھارہ ساٹھ کو پروت ہوئی یعنی کہ تیسرا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہیوی بہاہن چلانے کے لیے لائسنس آویدک کو کسی ڈرائیوئنگ سکول سے یوگ پرسکچن دورہ کم سے کم کتنے گھنٹے کا بہاہن سیکھنے کا پرمان بطر لینا چاہیے تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا چوبیس گھنٹے پہلائی آپسنز کریکٹ راگ میہاں کی ملہار کا رچی تک کسے مانا جاتا ہے تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا تانسین پہلائی آپسنز کریکٹ ہو جائے گا لگان فلم کا نردیسک نملے کے تمہیں سے کون ہے ایسے کوسنز بہت پوچھی جاتے ہیں تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا آسوتوس گوواری کر تیسرا آپسنز کریکٹ نملے کے تمہیں سے کون سی سنستہ نرد ناٹک اور سنگیت کے اتھان سے جڑی ہوئی ہے تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا سنگیت ناٹک ایک آدمی پہلائی آپسنز کریکٹ ایلیسہ پرکشن کس کے لیے کیا جاتا ہے جلدی بتاؤ ایلیسہ ٹیسٹ جو ہے یہ ایڈز کی پہچان کیلئے کی جاتا ہے ایڈز کا فلفوم بھی آپ سے ایکزام میں پوچھ لیا جاتا ہے ایکوارڈ ایمینو ڈیفیسینسی سنڈوم اور یہ ایچ آئی وی وائرس کے کرن ہوتا ہے اور ایچ آئی وی کا فلفوم آتا ہے ہیومن ایمینو ڈیفیسینسی وائرس ویسپ مانوہ دیکار دیبس کا منائے جاتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سیمپل کوشن سے تو ویسپ مانوہ دیکار دیبس کا منائے جاتا ہے دس دسمبر کو اب ہی حالی میں بیسپ کے سب سے چھوٹے میڈک کی کھوچ کی گئی اس کی لمبائی کتنی سینٹی میٹر ہے تو دس سے گیارہ میلی میٹر ہے تیسرا آپسنس کریکٹ انٹرنیٹ دوارہ کس نیڈورک اسٹریجی کا ویابا کروپ سے پریوگ ہوتا ہے تو اسٹینڈر ایلون نیڈورک سسٹم کا ہوتا ہے چوتھا آپسنس کریکٹ بھارتی ناغریکوں کو پردان کیے گئے مول ادیکاروں کو نیلمبت کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی لوگ ڈاؤن لگا تھا تو سوطنتر کا ادیکارتن پر چھن لیا تھا اس طریقے سے ریاند باندھ کس ندی پر بنایا جا سکتا ہے یا بنایا گیا ہے تو صحیح انصر ہو جائے گا سون ندی نیملے کے تمہیں سے کون سی سنسا سنیوکتراج سنگٹن کے ساتھ سمبندت نہیں ہے تو صحیح انصر ہو جائے گا آپ کا آسیان چوتھا آپسنس کرٹ نیملے کے تمہیں سے یود سمبندی نیرت کونسا ہے مایور بنج کا چھو نیرت جو ہے یہ یود سمبند نیرت ہے تیسرا آپسنس کرٹ بکری لاغت سے ابھی پرائے ہے کیا تو یہ بگیاپن کی لاغت سے ابھی پرائے ہے بکری لاغت تیسرا آپسنس کرٹ ایلکوال او دیوک میں پریوکت کبک تو صحیح انصر ہو جائے گا کھمیر تیسرا آپسنس کرٹ نیملے کے تمہیں سے کون سا ایک بے کلپے ایک دھن کا ادا رہن ہے ون پتر چوتھا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کرٹ ایگ مارک کیا ہے کوشن نمبر 86 ایگ مارک جو ہے وہ پدارتوں کے لئے گڑھوٹتہ کی گارنٹی کی مہور چوتھا آپسنس کرٹ ڈی اے نے انگلو چھاپ کا پریوک کس کی پہچان کیلئے کیا جاتا ہے تو یہ ماتا پتہ بلتکاری چور سبھی کی پہچان کیلئے کیا جاتا ہے چوتھا آپسنس کرٹ کاربن کا سروت ایک کٹھیر اپروپ کونسا ہے پتہ ہونا چاہیے سمپل ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر ہیرا پہلا ہی ہو اپسنس کرٹ نملے کے تمہیں اسے کونسی دات ہوئے ایسی ہے جسے پرکتی میں صدی مکتر استطی میں پائے جاتا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا سونا پہلا ہی اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کرٹ انوانسے کی یونٹ ارثوت جین ہوتے ہیں تو یہ گلسوتر یعنی کرومسوم ہوتے ہیں دوسرا اپسنس کرٹ جل کا طلاب کم گہرہ دکھائی دینے کا کرن کیا ہے کس کرن کم گہرہ دکھائی پڑتا ہے تو اپو برتن کے کرن تیسرا اپسنس کرٹ ایک نروات مارجک باپ کے انتر نیم کی انوصار کار کرتا ہے چندر میں بھئے کیسے کار کرے گا چندر یعنی کی چاند پر تو بھئے کار ہی نہیں کرے گا بھئی دوسرا اپسنس کرٹ کتھا کے لیے کس راج کا پرمک لوکنے رتھ ہے یا پرمکنے رتھ ہے تو ایک کیرل کا ایسر دوسرا اپسنس کرٹ من آف آئرن کسے کہا جاتا ہے تو من آف آئرن سردار بلن بھائی پٹیل کو کہتے ہیں پہلا ہی اپسنس کرٹ سہری چھتروں میں گریبوں کے آقل نہیں تو کس سوچکانگ کو آدھار مانا گیا ہے اور دیگوئے کس سرمکوں کے وہ بھوکتا مول سوچکانگ دوسرا اپسنس کرٹ چوہسا کا ید کس ورس ہوا تھا سر یہ پندرہ سو انتالیس میں ہوا تھا پہلا ہی اپسنس کرٹ اس انگریج چکسک کا نام کیا تھا جیسے مغل دروار میں راج کیے چکسک نکت کیا گیا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا باؤ ٹن دوسرا اپسنس کرٹ کس نے دو پون عبدیوں تک بھارت کے راج اوپ راجپتی کے پدتبار سمالا تو ایس رادہ کشن نے سمالا سر پہلا ہی اپسنس کرٹ نملے کے تمام سے کون سا کھن بچ جاتا ہے جب ہائیڈروجن پرمانو اپنے الیکٹرون کھو دیتا ہے تو ایک پروٹون جو ہے وہ بچ جاتا ہے تیسرا اپسنس کرٹ بھارت میں نملے کے تمام سے کس میں ادھک نیبل چھتر میں بوائی کی جاتی ہے تو اس کوسٹنس کا آنسر جو ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے چالیس جی کے کے ایمپورٹنڈ کوسٹنس جو کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں کبر کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیجئے گا تو دوستو فلائل کی ویڈیو مصرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب پر نہ نہ بھولیں کیونکہ ہمارے ہو جانا اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جیہ ہند جیہ بھارت